موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ میرا نام باشر لکمان ہے اور آج یہ کھرا سچ کا سمہ ٹیلویجن کے اوپر آخری شو ہوگا ہم نے بڑا سمہ ٹیلویجن پہ انجوائی بھی کیا اور سمہ ٹیلویجن پہ کام بھی کیا اور بڑی اچھی میموریز لے کر ہم یہاں سے کھرا سچ کی ٹیم جو ہے وہ آگے دیاری ہے اللہ کرے کہ سمہ کیلئے بھی اور ہماری لیے آنے والے دن جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں اور پہلے سے بہت بہتر ہوں بٹ ہمیشہ کیتنا ہے جیسے ہم سال کے انڈ میں کرتے ہیں اور اتفاق کی بات ہے اس لکھ پٹ ہیوٹ آج وہ اس شوہ کا ٹائم ہے کہ اسٹرالوجی کے اوپر نیومرالوجی کے اوپر یا آداد و شمار کے اوپر ہم کرتے ہیں پروگرام اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں جن کا ان شعبوں سے تعلق ہے وہ آنے والے سال کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ اس کے مطلب کیا کہتے ہیں میں صد موجود ہے جناب محمد کنان نیومرالوجسٹ ہے جناب اجمل رحیم صاحب ایسٹرپامیسٹ ہے موظم خان ایسٹرپامیسٹ ہے اور جناب اسطانبہ سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے آصف محمود نے ایسٹرالوجر ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سمع کے اوپر جو لاست ہمارا شوہ ہے آپ لوگ اس کے آج میمبرز ہیں مجھے بتائیں کہ شریف خاندان کا کیا مستقبل ہے سر شریف خاندان کا مستقبل جو ہے وہ فیلال تو تاریخ نظر آرہا یہ تو ابھی سب کو نظر آرہا آپ کو یاد ہوگا آپ کے شوہ میں میں نے نیومرالوجی کلی بتایا تھا کہ نمبر تین کا عدد ان کے لیے بہت خطرناک ہے اور اکیس جولائی کوئی وہ فیصلہ آیا تھا جس میں یہ ناہل ہوئے تھے ابھی دو ہزار انیس کا اگر ہم عدد جمع کرتے ہیں نو اور ایک دس جمع دو بارہ بنتا ہے تین اگین تو اگاہ سے لے کر دو ہزار انیس کے دسمبر دو ہزار انیس تک شریف خان دو ہزار سے نئی مشکلات میں پھنستا ہوا نظر آرہا ہے اور یہ پرابلم ان کے لیے یہ پورا سال چلتے ہیں سر ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے آپ کے پاس ہے لیکن نہیں سر فیلال تو یہ کافی ٹائٹ گزریں گے فلکچویشن اوپر نیچے کبھی ان کا چلے گا کہ این آر ہو گیا کبھی کہیں گے نہیں ہو گیا لیکن ابھی دو ہزار انیس ان کے لیے مریم کا کیا بنے گا اگر ہم پریویس ریڈنگز کو دیکھیں تو میں نے یہ ٹو تھرٹین جب سٹارٹ ہوا تھا تب سے یہ کہنا شروع آپ تو درنے کے ذروں سے کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں میں صرف پاکستان کے سپورٹر میں اور آپ دونوں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ووٹ دیا دینا ایک الگ بات ہے مگر پاکستان کے لیے جو بہتر کرے گا میں اس کے ساتھ ہو کوئی بات ہے ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ تب سے لے کر میں نے کہا تھا کہ ٹو تھوزن ایٹین پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈیوائیڈر ہوگا پاسٹ ان فیچر میں جو ایک ڈیفرنس کر دے گا وہ ٹو تھوزن ایٹین ہے اگر آپ دیکھیں اس کا ٹو تھوزن ایٹین ہے وہ تمام لوگ جو پیچھے گورنمنٹ سے منسلک تھے اور کئی کئی سالوں سے گورنمنٹ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آف ہو گئے ایک نئی پارٹی ہم نے تب بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی سامنے آئے گی پی ٹی آئی نے آ کر حکومت بنائی ٹو تھوزن ایٹین اینڈ ہو رہا ہے ٹو تھوزن نائنٹین اب سٹارٹ ہو رہا ہے ٹو تھو تھو نائنٹین پاکستان کی تاریخ کا ایک بالکل نیا ایسا سال ہوگا جہاں پاکستان بہتر سے بہتر پرفارم کرنا شروع کرے گا اور اس سال کی سب سے زیادہ ہائلائٹس یہ ہیں کہ پریویس جو بھی ہے اور سپیشلی شریف خاندار اور سپیشلی مریم کا آپ نے پوچھا ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے آگے they are gone forever i told you that it's absolutely they are gone right محمد آسیل صاحب آپ کا علم کیا کہتا ہے 2019 اور شریف خاندار جی thank you سر میں نے پچھلے پرگرام میں بھی یہ آپ کو عرض کیا تھا میرے تمام یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان وزیراعظم نہیں بنیں گے تو میں نہیں آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نہیں کہا تھا کہ عمران خان وزیراعظم بنیں گے اور شعباز شریف leader of the official national assembly میں تو کسی نے اس وقت اس بات کو میرے جتنے بھائی بیٹھیں کسی نے اس کی حمایت نہیں کی تھی سب نے کہا تھا کہ نواز شریف ہی آئیں گے حالانکہ اس وقت کوئی بھی پی ٹی آئی کے حمایت نہیں کہا رہا تھا مریم نواز صاحبہ جو ہے ماش سے آنورڈ بھرپور طریقے سے سیاست میں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کریں گی جہاں تک نون لیگ کا یا نواز شریف شہباز شریف کے کیریئر کی بات ہے یہ بالکل ختم نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لمبی عمر کرے ان کا سیاست میں کردار رہے گا اور آنے والے جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے آنے والے مستقبل کے اس میں اس پارٹی کا مجھے اقتدار معنی دوبارہ نظر آتا ہے تو اپنا عاصف صاحب یہ بتائیں کہ بلاول کا کیا لگتا آپ کو بلاول کا سر یہ ہے کہ سندھ کی حد تک ایک پروینس کی حد تک جس طرح بھی ان کا وہاں پہ حکومت ہے دوہزار انیس میں بھی اور آگے فیوچر میں بھی ان کا اپنے صوبے کے حد تک کنٹرول رہے گا البتہ عاصف علی زرداری صاحب جو ہے بیک فوٹ پہ ہوں گے اور بلاول زرداری صاحب فرنٹ پہ زیادہ آئیں گے اور ان کا مجھے بڑا اچھا کیریئر نظر آتا ہے جی کیا لگتا ہے جی بلاول کا آپ ساروں کو سر بلاول کا ان لکھی ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے جو دوہزار انیس کے اکتوبر تک رہے گا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بلاول کوئی آلٹرنیٹ لے کے آئیں چیرمینشپ کے لیے یا بلاول کی جگہ کسی دوسرے کو آگے کیا جائے جس کو لائیں گے تیمی وینگیو کو سر وہ اس کی سسٹر ہے نا آسفا آسفا کا چانسز نظر آ رہے ہیں میں آج چیک کر رہا تھا بلاول کا ٹائم اچھا نہیں چل رہا تو ہو سکتا ہے اس کی ریپلیسمنٹ آئے ادر وائز بلاول مزید دو سال بعد جا کے پھر ایک اہم رول پلے کرتے نظر آ رہے ہیں پارٹی کے اندر دوبارہ سے مجھے تو اچھا لگتا ہے میں اس کو ملا ہوں بلاول کو اس کو ملا ہوں بلاول کو اس کو ملا ہوں بلاول کو ہاں اس کو ملایس پرسن سر اتنا بھی بری پوزیشن نہیں ہے بلاول کی اس کی وینس کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہوگی پچھلے دو سال وہ تو شادی ہو جائے گی نا وینس اگر سٹرونگ ہے وینس اگر سیاست کو بھی کرتا ہے پچھوڑے نہیں تو وہ سال دو سال تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے گا سلو ہے لیکن اپنے آپ کو یعنی ایسا ایسا چڑھتا نظر آئے گا سر مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ بلاول کا کوئی ایسا پلیٹیکل فیوچر ہوگا کہ وہ ایسا پرائم منسٹر یا ایسا اسی طرح کا کوئی ڈیزگنیشن جو اسے ملے اور وہ اس پر آکر پرفارم کرے انہیں اگر پیپلز پارٹی چلانی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کرنی پڑے گی اور میں سمجھ تو کوئی خاتون وہ بینرزیر کی جو سسٹر ہیں کیا ان کا نام ہے نہیں وہ دوسری ہیں سنم بٹو وہ ہو سکیں گی ایسا اس کی دو ریڈنگ پیپلز پارٹی اگر کسی طریقے سے چل سکے گی تو اسے فیمیلی کوئی نہ کوئی ہیڈ کرے گی اور ان کے جو میلز ہیں ان کے چانس کوئی نہیں ہے جب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہے باقی اب آپ سمجھدار انسان ہیں میں کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا آجاری اب آپ مجھے نوائی وقت پڑھ کے خبریں نہ دیں آپ مجھے ویسے بتائیے گا پنجاب عثمان بزدار کیسا چلے گا ہاں جی موزم صاحب میرے اعتبار سے جو اس وقت ریڈنگ ہے پلینٹری کنڈیشن ہے میں نے بار بار کہا کہ پاکستان اس وقت بہت ایکسٹر آرڈینری فارورڈنگ کی طرف جا رہا اور بہتر سے بہتر ریزلٹ جنریٹ کرتا چلا رہے گا پاکستان کے اب جو گورنمنٹ آئیز میں جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں اس سب عمر کہتا ہے اگلے آٹھ بینے پٹاخے بول جائیں کوئی بلکل نہیں میں اس پر بتاتا ہوں تھوڑا سا پوزیشن دیکھے کہ اس وقت پاکستان کا سن فری ہو گیا ہے وینس بھی فری پاکستان کے حالات اب نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے یہ شروع ہو گئے ہیں تھوڑا سا جنوری میں ٹاف ٹائم ملے گا اس وقت دو جو میجر سے آ رہے ہیں اپنے گھر میں پوزٹی بیٹھے ہیں ایک تو لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کو خوشی ملے گی لوگ اچھائی کی طرف جائیں گے لوگوں کے وہ ڈار خوف نکل جائیں گے جسے کہتے ہیں نا موج مستی کرنا جنور پھر سر لوگوں کے یہ گورنمنٹ جو نا سروسز پروائیڈ کریں گی زور زیادہ سروسز پر دیں گے اور ثقافت یہ جتنے فیلم انڈسری یہ آپ کو نظر آئے گا ماں سوائے دو تین مینے بیچ میں ایسے آئیں گے یہ ستارہ کس کا دیکھ کے بتایا آپ نے یہ پاکستان کا سر چودہ آگست چودہ آگست اور بزدار صاحب کے آپ نے بات کی ہے بیسیکلی بڑے ہمبل آدمی ہیں کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا میرے سے سن کے بتا رہے ہیں میں نے آپ کو کہا رہی ہے جنرل بات مجھے آپ ستاروں کا بتائیں ستاروں کا بتائیں کہ سر گورنمنٹ ابھی اس سال لوگوں کو ڈیلیور کرے گی سر میں نیمرالوجیکلی بات کرتا چلو پاکستان کا لکی عدد سات بنتا ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو جمع کرنے سے عمران خان کا بھی عدد سات بنتا ہے پچیس کو اگر ہم لیتے ہیں تو پچیس کو الیکشن تھا جب میں نے کہا تھا کہ یہ پرائم نیسٹر بنیں گے پاکستان ستر سال کا جب ہوا ہے ستر سے سیونٹی سیونٹ تک کا جو سات سالہ سفر ہے یہ لکی ٹائم ہے پاکستان کا معیشت کی آپ نے بات کی سر معیشت دوہزار انیس کے سپتمبر سے اچھا ہونا شروع ہوگی اور سٹیبلٹی کے ساتھ اوپر جائے گی اسد عمر صاحب کا برا ٹائم چل رہا ہے اگرس دوہزار انیس تک اس کے بعد وہ معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں یہ عادت ہو جیگی ہے میں جی بالکل نہیں سر سات تو میرا بھی عادت ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے سر آپ کا اس کے بعد سر معیشت بھی اوپر جائے گی اگنور مارا ہے آپ نے مجھے اور آپ آگے نکل گئے سر آپ کو تو میں علیہ دا بتاؤں گا سر عمران خان صاحب کا تھوڑا سا اللکی ٹائم چل رہا ہے یعنی اوپوزیشن ان کو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے دوہزار انیس کے اکتوبر تک کبھی بھی لیکن اوپوزیشن کا بھی اتنا اچھا ٹائم نہیں چل رہا کہ حکومت گرا سکے تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں اور ٹیکنگ ڈیٹ کو لے کے جو اٹھارہ کو لیا تھا عمران خان صاحب نے مشکلات ضرور ہے لیکن عمران خان صاحب بڑے احسن طریقے سے اپنے پانچ سال پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میرا ساتھ کا عدد کیا کہتا ہے سر آپ کا ساتھ کا عدد تھوڑا سا مشکلات میں ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا خان صاحب بھی مشکلات میں ہے اکتوبر تک آپ کا مارچ تک تھوڑا سا ٹائم پریئیڈ جو ہے اپ ڈاؤن ہے اس کے بعد پھر اوپر کی فلائٹ ہے میرا مونا کھلوانا جو آپ مجھے کہتے رہے نا ویسے میں اب ٹی وی پہ بتا دوں گا میں پر کئی ریکارڈنگز بھی ہیں سر میری باس نے آپ نے مجھے چاند رات کو کال کی تھی میں نے آپ کو کہا تھا دس دن میں آپ جوائننگ دے رہے ہیں کہیں اچھی جگہ پہ آپ سما میں آگئے تھے سر ٹونٹی فور سے محمد آسیل صاحب اگلا سال پاکستان کے لیے آپ نے تو بتا رہی ہے کیسا چلے گا لیکن کیا آصف زرداری کو منی لانڈرنگ میں جیل ہوگی نہیں ہرگز نہیں ہوگی سر ان کا مجھے جیل میں جانا نظر نہیں آرہا یہ ہے کہ ان کے مقدمات بدستور رہیں گے دوہزار انیس میں ان کا کوٹ کے چہری چلتا رہے گا لیکن مجھے جیل جانا ان کا نظر نہیں آرہا ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ایک بریک آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں دوہزار انیس کے بارے میں آپ کے لیے کیسا رہے گا ٹیک اپریک مجھے یہ بتائیے گا آپ سے شروع کریں آپ نے مجھے کہا کہ بنیں گے سب کچھ بنیں گے اور حکومت بھی پانچ سال چلے گی کوئی اور اچھی خبر جو آپ بتا سکیں سر میں دو تین یونیک پرڈکشن سے رانی مکر جی پاکستان آئے گی بالکل آئے گی سر کیوں نہیں آئے گی دوہزار انیس میں انیس میں آ جائے گی سر یہ کیا بات ہے مجھے خوش کریں سر ہم انوائٹ کریں گے تو کیوں نہیں آئیں گے سدو صاحب آگئے ہیں اتنے لوگ آ رہے ہیں سر وہ کیوں نہیں آئیں گی آپ انوائٹ کریں گے ان کو سر آپ کریں گے تو آئیں گے سر دوہزار انیس میں ایک تو میں نے سما پری پرڈکٹ کیا تھا زرداری صاحب کا بیڈ ٹائم جولائی دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوگا جو ہوا دوہزار انیس کے جولائی تک کسی طرح سیچویشن رہے گی جو ابھی ہے اس کے بعد ان کا مزید بیڈ ٹائم شروع ہوگا تین نام آ رہے ہیں ہمارے صاحب کا پرائیم نسٹر خاکان عباسی صاحب ایپرل دوہزار انیس کے بعد وہ لیگل پرابلمز میں پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد سر مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ دوہزار انیس کے بعد ان کا برا ٹائم شروع ہو رہا ہے وہ پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی وہ آر جگہ سے آر گیا ابھی برا ٹائم بھی شروع ہو سر وہ تو میں نے آپ کے شو میں پریڈکٹ کیا تھا لیکن ابھی میں لیگلی بتا رہا ہوں اور سر خواجہ آصف صاحب دوہزار انیس کے جون کے بعد سے وہ بھی پرابلمز میں نظر آ رہے ہیں ریام خان کا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں سر وہ قصہ ہے پارینہ آئیشہ گلالے ریام خان سب سر کانی ختم جتنا استعمال ہونا تھا ہوگی میں نے تو 2013 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو سارے چیلے پلیٹکلی نظر آتے رہے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگ کافی تنگ ہو گئے تھے ذہنی طور پر ابھی ان کا کوئی فیوچر نہیں دونلڈ ٹرم کیا کرے گا اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرے گا پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات گرجلی امپروف کریں گے جس طرح میں نے کہا 2019 جو ہے یہ پاکستان کو ڈیفرنٹ ٹینجنٹ سے لوگ ملیں گے جڑیں گے آ کر آسے صاحب پاکستانی سیاست میں عامر لیاقت بہت خوش ہے اپنی دوسری شادی سے کون سا سیاستدان ہے جب دو سے زیادہ شادیاں کرے گا اس سال بڑا مشکل آپ نے سوال کیا مجھ سے ہی آغاز کیا مجھے میرے تو سارے ہی دوست ہیں میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسری شادی کریں گے جب تک ہم ان کا کمپلیٹ ذائچہ نہ بنائیں لیکن حکومتی پارٹی میں ابھی بھی تین شخصیات ایسی ہیں جو کہ آل ریڈی شادی کے لیے پرٹول چکے ہیں اور دوہزار انیس کے آغاز میں جی شادیاں کریں گے ابھی اس وقت میں نام بتایا تو پھر میں نے بھی کام کرنا ہوتا ہے طلاق کا تو نہیں پوچھا یار شادی کا پوچھا یار آپ سے اتنا کیوں گبراہ رہے ہیں سارجی میرے جو زیادہ میرے پاس آتے ہیں ایم این اے صاحب بھی آتے ہیں لیکن ان کی جو میسز ہیں وہ زیادہ میری کلائنٹ ہوتی ہیں تو میں نے بھی روزی روٹی کمانی ہوتی ہے آجا تو شیخ رشید صاحب کی میسز صاحب کی کلائنٹ دین ہے شیخ رشید کی شادی کا چانس ہے کے لیے نہیں سر ان کی شادی اس طرح مجھے کہ شادی وہ نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ضرورت کی ہے شادی کی یہ پریانکا جو بڑا دپک اپ ڈونے ہیں ان کی شادی ہے کتنا عرصہ چلیں گے سر یہ شادی جو ہوئی ہے دیپکا کی اور پریانکا کی دیپکا کی شادی کتر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے پریانکا کی شادی میں پرابلمز نظر آ رہی ہیں مجھے اور کب تک یہ سر نیکسٹ یئر میں 2019 کے میڈ کے بعد مجھے لگتا ہے چانسز ہیں کافی سارے کیوں جی سر میں نے دیکھا نہیں ان کا میں اس کو پڑکٹ نہیں کافتا سر انوشکہ شرما کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا اولاد کب ہوگی میں نے پریڈکٹ کیا تھا 2019 میں اور وہ پریڈکشن ابھی سچ ہونے جا رہی ہے نیوز آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی میں نہیں دیکھی میں اتنی نیوز فالو نہیں کرتا سر میں ایڈ کرنا جاتا ہوں وہ بھی لوگوں کے مچے ہونے والے آپ نے آمر لیاکت صاحب کی بات کی آمر لیاکت صاحب جولائی 2019 کے بعد سے تنازات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تو ہمیشہ سے تنازات کے شکار ہیں نہیں سر دس ٹائم سیریسلی وہ جو ہے ان کو پرابلمز رہیں گی ریلیشنشپ کے حوالے سے بھی اور لیگل پرابلمز بھی ان کو تنگ کر سکتی ہیں اور یہ جولائی 2019 سے لیگل پرابلمز سے نکل آئی ہیں اب یہ سپریم کورٹ نے ان کو ایسا طریقے سے فارق کیا سر یہی تو مزیداری کی بات ہے کہ پرابلمز تب دے رہا ہوں جب حالات ایسے نہیں ہیں 2019 کے جولائی سے 2020 کے جولائی تک آپ کچھ اچھے لگتے ہیں نا میں لیاکتا ہے نہیں سر مجھے اچھے لگتے ہیں لگتے ہیں اچھا آری کیا آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا کیوں کہ میں اس طرح کی باتیں کہ کس کی شادی ہو رہی ہے یہ نہیں کریں گے نہیں لیکن کون کون ٹی سی کر سکتا ہے کون کون نہیں میرا تو کوئی رہا ہے نہیں باقیوں کا مجھے پتا ہے آری مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے سب کچھ دے دی سوالوں کے جواب جو میں نے سوالات کیے کوئی ایسی ایکسکلوسیف پیشنگ ہوئی جو آپ لوگ اس پروگرام کے حوالے سے کرنا چاہیں چاروں کو میں موقع دوں گا پہلے آپ سے شروع ہوتے ہیں میری جو ایکسکلوسیف وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان انڈیا کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے کشمیر تقریباً سالف ہونے کے قریب ہو جائے گا اس سال پاکستان کو اتنی فوراً ایڈ آ جائے گی کہ پاکستان نیکس ٹیئر پورے طریقے سے ڈلیوئر کرے اور پاکستان نیکس ٹیئر ٹوٹھون ٹونٹی میں ورڈ ریکنائزڈ کنٹری ہوگا کہ جہاں پر انہوں نے اپنی عوام کو اتنا اٹھا دیا ہے کہ یہاں سے ایک نیا پاکستان سٹارٹ ہوگا ساری نمائے تو پوزیٹیو خبر یہ میری بھی یہی بالکل ہے لیکن دو یا تین مہینے ایسے ہوں گے سار جس میں تھوڑی سی انسرنٹیٹی آئے گی وہ ہے جون جولائی اور اکتوبر یہ تین مہینے اس پہ کہنا ہے کہ کچھ بہت زیادہ گڑ بڑسی ہوئی میں کچھ پرڈیکٹ نہیں کر سکتا لیکن یہ برا ہے سر دوہزار انیس کے میڈ کے بعد سے عمران خان صاحب ڈلیور کرنا شروع کریں گے پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں گے دوسرے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی افغانستان ہے جیسے ان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ بھی بہتری ہوگی امریکہ کا سر جہاں تک تعلقات کی میں بات کروں تو ڈانلڈ ٹرمپ کا بیڈ ٹائم چل رہا ہے ان کو بیک فوٹ پہ رہنا پڑے گا پھر ڈانلڈ ٹرم کی ایسے پوری دنیا کا بیڈ ٹائم چل رہا ہے ہاں بالکل سر تو وہ بیک فوٹ پہ ہی رہیں گے باقی انڈیا کی اگر ہم بات کرتے تو سبتمبر کے بعد سن رینڈرا مودی جو ہیں ان کا بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا جو پاکستان کی فیور میں ہوگا اور پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے مزید جی آسف بھائی جی ہماری جو سر دوہزار انیس میں خارجہ پالیسی بہت اچھی ہوگی اور سپیشلی ہمارا جو ٹورزم انڈسٹری ہے یہ بہت گروت کرے گی اور اس دفعہ دوہزار انیس میں سپیشلی امران خان صاحب کبھی یہی ویژین ہے اور ان کی بربور توجہ بھی ہے ٹورزم بہت ترقی کرے گا اور فارن سے ٹورسٹ بہت آئے گا اس ملک میں اور لوگوں کو اس سے روزگار بہت ملے گا بہت اچھا سال ہے کوئی مایوسی والی اس طرح کی چیز نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا قائم دائم رہے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا بہت خوشی ہیں اس سال میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور ہمارے ملک کو قائم دائم ہے کیا مصفا کمال کی ڈالفن ڈوبی رہ گی کہ کوئی ٹیر جائے گی ان کی تو پولٹیکس والا جو پرانہ سنیری چل رہا ہے وہ ہی چلے گا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیا چل رہا ہے مجھے بتایا نا کیا چل رہا ہے بلکل آف سنیری چل رہا ہے وہ اسی طرح چل دے رہیں گے مصفا کمال مصفا کمال صاحب کا بھی بیٹ ٹائم جل رہا ہے کوئی ان کا بیس کے میڈ تک تو کوئی چانس نہیں ہے ان کا ڈومینیٹ کرنے کا اس کے بعد تھوڑی بہتری آئے گی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی پارٹی جیت جائے گی یا ایسا کچھ چودی نصار کے لیے کوئی اچھی خبر ہے سر چودی نصار صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے فیلال میڈ کے بعد ان کا تھوڑا سا بہتر ٹائم شروع ہوگا کمیٹی ڈالیں گے اس میں وہ سر کسی دوسری پارٹی کو شاید جوائن کر لیں ابھی ریسٹ کریں گے سر دوک سال بعد جا کے ان کا کوئی بہتری شروع ہوگی آجی اپنا آسل صاحب چودی نصار کے بارے میں مصفا کمال اور الطاف حسین کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے مصفا کمال صاحب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور پاکستان میں آگے فیوچر میں ان کا پالٹکس میں مجھے اتنی جس طرح پہلے آئے تھے ایک نئی پارٹی بنائی تھی اور بڑے برپور انداز سے انہوں نے اپنی انٹری دیئی تھی وہ مجھے دوبارہ ان کا ریپیٹ ہوتا ہے نظر نہیں آرہا مجھے ان کا کیریئر اتنا نظر نہیں آرہا جہاں رہی بات الطاف حسین صاحب کی تو ان کا پاکستان میں کوئی مجھے اس طرح واپس آنا یا ان کا سیاست میں کردار نہیں نظر آتا رہی چاہدری نصار علی خان صاحب کی بات ان کی سیاست رہے گی یہ سیاستانوں کا چلتا رہتا ہے دوہزار انیس بھی ان کا نارمل رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لمبی عمر دے انشاءاللہ ان کا سیاست میں کردار ہے اور بہت اچھا رہے گا تو فاروق ستار کو کیسے دیکھ رہے ہیں فاروق ستار صاحب کا آنا میں پی ٹی آئی میں آنا دیکھ رہا ہوں ہے ہیلو روکو پروگرام کو بھائی فاروق ستار صاحب کب جاتے ہیں سیم پوزیشن جیسے پہلے چل رہی تھی وہی پولیٹیکل سنیاریو وہی ڈیزگنیشن کوئی ایلیویشن نہیں جس طرح بلکل اسی طرح پی ٹی آئی میں تو نہیں آ رہے ہیں اسی طرح چلیں گے جس طرح وہ ہیں کبھی لڑ پڑے کبھی اٹھ پڑے اور کبھی منالیا آجی کراچی والو تو سی دسو سن سر جی مارچ کے بعد سے ان کا بہتر ٹائم شروع ہو رہا ہے تو تھوڑی سی سٹریٹیجی چینج کریں گے وہ اپنی پارٹی کو دوبارہ سے کٹھا کرنے کی کوشش کریں گے جس میں وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن کچھ بہتر ٹائم ہے تو کیا ایمکیم سربائیو کرے گی جس صورتحال میں ہے سر یہ ایک سال ایمکیم کے لیے بہت ہی مشکل سال ہے یہاں سے بہت مشکل ہو جائے گا کم بیک کرنا ہے ایمکیم کا یہ میں نے دوہزار سترہ میں بھی بتایا تھا کہ اٹھارہ میں آل موسٹ ان کا وہ جو ہے ختم ہو جائے گی تو اب یہ جو سیٹیں ملیمی ہیں اس کے بعد یہ دی اینڈ ہے اس کے بعد دی اینڈ ہے بلکل سر کیونکہ نیکس ٹائم میں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا سر پی ٹی آئی اور لے گی سر پی ٹی آئی کام کرے گی نا ادھر کافی انہوں نے کلاچی پہ کام شروع کرنا ہے اجمل رحیم صاحب موظم خان صاحب آصف محمود صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگ آج ستائیس دسمبر کو جس پروگرام میں آئے ہیں وہ خراس آج کا سمر ٹیلیویشن کے اوپر الودائی پروگرام ہے اور جو ہوتا ہے نا جب آپ کسی ایک چینل کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ مشکل ضرور ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اتنے دوست بنا لیے ہوتے ہیں اور اتنے آپ کے وہاں پہ اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کہ پھر آپ ملتے ملتے بھی ایک وقت لگتے ہیں اور ہر ایک کو اب وعدے کر گئے جاتے ہیں کہ جناب ہم انٹیکش رہنا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے لیکن آپ پہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آنے والد ہر دن جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانی دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں ان کے لئے خیریت سے ہو اچھا ہو یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے علم اور اپنے آداد اور شمار کے ساتھ سے کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی قسمت پہ اور اپنی ایمان پہ ہمیں بھرپور یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جو اللہ کرے گا وہ ہمارے لئے بہتر کرے گا اور یعنی آج سمار ٹیلویجن کے اوپر اللہ حافظ محمد کنان اجمل رہیم موظم خان اور آصف محمود میرے ساتھ ہیں بریک پہ جانس پہلے آسف صاحب بات کر رہے تھے میں نے بریک لے لی تھی آسف صاحب اپنی بات ختم کر لیں جی سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ یعنی بیسیکلی ہم بات کر رہے تھا دوزار انیس کی کہ کیسا جائے گا بلاول کے لیے آصفہ کے لیے آصف زرداری کو جیل ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ نے کہا نہیں ہوگی نہیں سر ان کا جی بالکل آ گیا جیل جانے کے کوئی امکانات نہیں ان کے نظر آ رہے لیکن ان کا یہ کوٹ کے معاملات آنا جانا پیش گیاں یہ رہیں گی رہی ان کی سیاست کی بات تو سیاست سے بالکل وہ قطع تعلق نہیں ہوں گے بلاول زرداری پیوز پارٹی کو لیڈ کریں گے ان کو کوئی ریپلیس کرنے کا کوئی ابھی دور دور تک کوئی امکانات نہیں کوئی فیمیل آئے گی یا میل آئے گا جو ان کو ریپلیس کرے گا بڑا اچھا کیریئر ہے بلاول صاحب کا اور بڑا شائننگ سٹار ہے پاکستان کے لیے رائٹ اب ایسا کرتے ہیں کہ ذرا جنرل باتوں پہ آتے ہیں یہ اسپیسفک سے نکلتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ہاکی کے لیے یعنی سپورٹس کے لیے یہ سال کیسا ہوگا جب ٹوزارن ایٹین اینڈ ہو رہا تھا میں نے اپنی فیس بک پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹوزارن نائنٹین پاکستان کی سپورٹس کے لیے بہت بہتر سال ہوگا یہ ٹوزارن نائنٹین میں سے پاکستان کے لیے سپورٹس کے اعتبار سے بہت بہتر ہوگا جو ہم خبریں پیچھے سنتے رہے ہیں اور ریسنٹی چار ایک مہینوں میں سنی ہیں اس سے بہت بہتر ہوں گی سلام یہ جو جو پاکستان میچ آ رہا ہے وہ انڈ تھا یعنی کہہ رہے ہیں کہ ان کی فلکچویشن کا کیونکہ پاکستان کے سپورٹس کا گھر پانچ بہتر ہا رہا ہے وہاں پہ جوپیٹر اپنے بڑا پوزیٹیو بیٹھا ہے اس سال دوہزار انیس میں آپ کو بہت اچھے ریزلڈ نظر آئیں گے صرف یہ کرکٹ میں نہیں نظر آئیں گے دوسری گیموں میں نظر آئیں گے لوگوں کا بھی انٹریسٹ بڑھے گا لوگوں کا بھی یعنی کہ لوگ بھی میں پی ایچ ایف کا ایڈ بان جاؤں کر جا کے اور سٹیڈیم آپ کے بھریں گے سر اس دفعہ کیونکہ ایسے وقت پوزیٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور اس لیے سپورٹس میں پاکستان کو جتنا وہ مل سکتا ہے آپ کو یہ سعود افریقہ کا ریزلٹ ہی بتا دے گا سر دوہزار انیس سپورٹس کے لیے اچھا ہے پی ایس ایل انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جائے گا اور ناٹ ایون یہاں تک بلکہ ہم ورڈ کپ میں بھی اچھی پرفارمنس دیں گے اب کرکٹ کے حوالے سے کیونکہ سرفراز جو کیپٹن ہے پاکستانی ٹیم کے ان کا ٹائم پریئیڈ اچھا شروع ہونے والا ہے ایپرل کے بعد سے تو ہمیں ورڈ کپ میں انشاءاللہ بہت ہیلپ ملے گے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی اس طفعہ بڑے میچس تک جانے کے چانسز تو اوپنلی مجود ہیں مہادم صاحب فلم انڈسٹری، کریئیٹیو آرٹس ان کے لئے کیا سر دوہزار انیس جو ہے یہ پاکستان جس میں میں نے پہلے بھی کہتا ہے ریوائبل کا سال ہے اس سال سپورٹس ساری جو ہے فلم انڈسٹری ریکریئیشنل ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہیں اس وقت عوام میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی جس طرح ایک 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 زیبرنس دیکھنے میں آئے گی انہیں لگے گا کہ زندی میں جو پہلے پابندیاں تھی اب وہ نہیں ہیں صاحب جیسے ابھی میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا ہلا گھلا اور موج مستی رہے گی اس ملک میں اور یہ لوگ ٹی وی کو بھی انجوائے کریں گے میڈیا کو بھی انجوائے کریں گے میڈیا آلے بھی خود انجوائے ہوں گے یہ سارا پوزیٹیوٹی چلے گی سارے چار ہزار بندے کی نوکری نکل گئی میڈیا میں سے بھی اچھا پھر میں آپ کا پہلے بھی کہا تھا کہ سروسیز ملنے کم ہوگی یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ نوکرییں دیں گے یہ ملیں گی چھٹے گار میں جب پاکستان کے سیٹرن آیا تو سروسیز دینی دینی ہے سروسیز لوگوں کو ملنی ملنی ہے اپگریڈیشن لوگوں کی ہونی ہونی ہے دو ہزار انیس پاکستان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے اچھا سر ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ پاکستان کی ایگو میں بہت اضافہ ہوگا یہ کہتے ہیں نا کہ بندے کی رسپیکٹ ہوتی ہے وہ رسپیکٹ میں رہا ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ سیلف رسپیکٹ انا میں نہیں انا میں نہیں یعنی کہ کہہ لیں کہ سیلف رسپیکٹ ان کو پاکستان ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے پاؤں پکڑ لیے یا کسی کی منتیں کر لیے نہیں صاف جواب دیں گے صاف اور پھر ان کو کافی کہتے ہیں سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی سر دو ہزار انیس جوب کے حوالے سے بھی اچھا ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے اچھا ہے معیشت کے حوالے سے اچھا ہے اور معیشت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی لیکن جون جولائی کے بعد سے آصف آپ کیا کہتے ہیں سپورٹس اور پھر آپ کی ثقافت جو ہے سپورٹس کا اثر یہ ہے کہ اس طرح دوہ دار انیس میں ایونٹ انٹرنیشنل ایونٹ آرہے کرکٹ کا ورلڈ کپ کا تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ابھی تو بڑی نارمل پوزیشن چال رہی ہے جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں ساؤت افریقہ بڑا فیورٹ آرہ ہے ورلڈ کپ کے جیتنے کے لیے لیکن پاکستان کا آگے چل کے اگر یہ محنت کریں گے تو ان کے چانسز بنیں گے ون کرنے کے یہ بلکل ون کر سکتے ہیں کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں کائے پلٹ سکتے ہیں بلکل یہ ان میں صلاحیت بھی ہے اور ان کا انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے ستارے بھی ساتھ دیں گے اور یہ چانسز ہیں لیکن ابھی آپ فیورٹ آب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹاپ پہ چلے جائیں گے رہی ہاکی کے بات تو ہاکی کا ٹوٹل سیٹ اپ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے جتنی منیجمنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی اور ہاکی میں بہت بہتری آئے گی آجے یہ فلم اور کریئیٹیو آرٹس جو ہیں اس میں ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس کو نئی مارکٹ مل رہی ہے دوہزار انیس میں اور وہ مارکٹ ہے چائنہ چائنہ میں ہماری فلم جو ہیں وہاں پہ بہت اچھے ریلیز بھی ہوں گی اور وہاں سے بزنس بھی کریں گی اور پاکستان سے باہر ابھی جو ہماری فلم انڈسٹری ہے ان کو بہت اچھے مواقع ملیں گے بزنس کرنے کے اچھا سال رہے گا دوہزار انیس فلم انڈسٹری کے لیے اسکافت کے لیے بہت اچھا ہے اور سپیشلی ٹوریزم مجھے ایکزیکٹ نہیں پتا ایکزیکٹ کب ہو رہے ہیں لیکن سپتمبر کے بعد اگر ہوتے ہیں تو موڈی صاحب کا بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا ان کے لیے کافی مشکلات رہیں گے الیکشن جیتنے میں اور اگر سٹارز کی بات کرتا ہوں تو اس وقت ان کی مخالف پارٹی سٹرونگ جا رہی ہے کانگرس جو ہے صاحب اپرم میں موڈی گرا نظر آئے گا آپ کو بلکل ڈان ہوگا اور وہ جو اکڑ اکڑ ہے وہ سارے نکل جائے گی میرا نہیں خیال کیا رکھتی ہے الیکشن جیت کر دوبارہ آنے کے چانسز یعنی ختم کانگرس جیت رہا یہ نہیں مجھے پتا مگر موڈی نہیں میں نے تو میں نے تو سوشل میڈیا پر میں ایسی دیا تھا صدوقوں کے بھائی تو ہم الیکشن لڑو تم جیت چاہو گے تم وزیراعظم ہو سکتے ہو اگلے انڈیا کے شاید وہ وزیراعظم ہو جائے وزیراعظم کے چانسز نہیں وزیراعظم تو صدوق کا بڑا پوزیٹیو رول رہا ہے اور وہ اچھا آدمی ہے میں نے صدوق اپنا اور کم اس کم وہ ٹینشن ڈیفیوز کرنے کا کام کرتے ہیں ٹینشن کریئیٹ کرنے کا کام تو نہیں کرتے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا تو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بلکل ڈیفرنٹ ٹینجنٹ پڑ ہو گئے ابھی وہ ساری فیو شروع ہوئی ہے آہستہ آہستہ اس آہستہ سال کی انڈ تک کہیں نہ کہیں کشمیر کے مسئلے میں بھی کافی ساری پیشرفت ہو جائے گی اور ہمیں ایسے لگیا کہ محمد عاصف کیا انڈیا میں خالستان کی تحریک زور پکڑے گی یا نہیں ابھی دوہزار انیس میں اس کا آغاز ہوگا لیکن یہ کہہ دینا کہ دوہزار انیس میں یہ بہت ٹاپ پہ چڑے جائے گی ایسے نہیں ہوگا البتہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز آل ریڈی دوہزار اٹھار میں ابھی ہو گیا ہے دوہزار انیس میں یہ سٹرانگ ہوگی لیکن ابھی اس تحریک کو بڑی محنت کی ضرورت ہوگی دوہزار انیس میں ان کا ایک سلسلہ جاری رہے گا محنت کا آگے چل کے دوہزار بیس میں جا کے ان کا ٹاپ پہ جانا نظر آتا ہے رہی بات مودی کی تو مودی کا مجھے آنے والے الیکشن میں اقتدار نظر نہیں آرہا کانگرس ون کرے گی پاکستان نے تو سکھوں کو کرتار سنگھ دے دیا دیکھیں میں سو نہیں دیا کہ بارہ ہزار سکھ پاکستان میں آنے کی وجہ سے اس کو مطلب پہلے یہ دفائن کر دو کہ 2019 کیسا ہوگا اس دیفرنٹ اینگل سے 2019 پورا کا پورا سال ہمیں ہر طرف سے لوگ جڑیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس سال گورنمنٹ کوئی ایکسٹرارڈنری رول پلے کر لے گی تو نہیں ہوگا ایڈز آئیں گی سپورٹ ہوگا لوگ ساتھ ملیں گے لوگ پاکستان کو آ کر جڑتے چلے جائیں گی جس کی ویسے پاکستان کی بیس 2019 میں بن جائے گی 2020 میں پاکستان کی جو گورنمنٹ وہ پرفارم کرنا شروع کرے گی پرفارم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو سختیاں اس وقت آپ کو لگ رہی ہیں کہ ہیں فنڈز اکر آتے ہیں لوگ آپ کو ملتے ہیں میچل کلیبریشنز ہوتی ہیں تو وہ پھر 2020 سے ایک رائزنگ ٹائم شروع ہوگا جہاں پاکستان ایک نئی شکل میں ایک سٹرانگ کنٹری بن کر اوبر چکا ہوگا یار یہ بتائیں چھوڑے باقی بات ہو دیم بنے گا کی نہیں بالکل بنے گا سر اس پر میں پرڈکشن دے چکا ہوں میں اس کو رپیڈ کر دیتا ہوں کہ سیون کا عدد پاکستان میں اس وقت ڈومینیٹ کر چکا جو پاکستان کا لکی نمبر بھی ہے خان صاحب کے پی ہے اور سیون کو ہم وارٹر سائن کے جی اور وارٹر سائن کے ساتھ میں بھی یاد کرا دوں جی 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 وارٹر سائن کے ساتھ اس کو میں اٹیچ کرتا ہوں تو ڈیم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بنے گا آنے والے جو چھ سال ہیں وہ ڈیم کی تکمیل کے ہوں گے تو میں کہہ کروں پانی پیوں زیادہ نہیں سر وارٹر ڈومینیٹڈ سائن ہوتے ہیں جو لوگ یا جن کا عدد ہوتا ہے وہ میڈیا کی فیلڈ میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں سر سب سے بڑے سٹار ہیں آپ کی مہربانی ہے کچھ اور سٹار ابھی کومے میں چلے جائیں گے آپ کی اس پاسی جی یہ کیونکہ ڈیم علا کام چلے گئے ایک ڈیم نہیں دو نہیں آپ کا کاراباگ ڈیم بھی شروع ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں حجمل صاحب اور یہ کریں گے تو یہی گورنمنٹ کرے گی یہ کرے گی تو یہ کون سا سٹارہ دیکھ کے آپ نے بتایا یہ مون کو اس وقت مون ڈیل کرتا ہے پانی کو اس کو ٹرائن آئی وی گو اس کے اوپر جو ہے ہمیں تو یہ عباسہ کرتا ہے ڈیل آپ نہیں کہ بڑے پرابلم ہے یہ چلیں گے ابھی تو یہ کر کے انشاءاللہ تعالی انہوں کو خود مصورت ہونا ہے لوگوں کو کہ بھی یہ بننا چاہیے اور یہ بنے گا سارا ایک چیزوں بتا دوں جتنے پیسے وہاں پہ خرچ ہونے باشا ڈیم یا اس میں وہ لگنے دس سال اور یہ تین سال میں مکمل ہوتا اور اس سے دگنی بجلی دے گا اور پانی بھی ملے گا تو یہ ایکنومکس دیکھیں یہ دیکھیں اس کو فائدہ ہمیں یہاں ملے گا اور یہ پاکستان کرے گا میڈلی اس میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہیں میڈلی اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے کے چانسے تو جمال کشوگی کے بعد کیا ہوگا کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونگی کیونکہ جو ویسٹ کا جو سال ہے نا وہ ٹھونٹی ہے اس میں جا کر میجر تبدیلی ہونگی ابھی نہیں ہوں گی کیا میسز بشرا عمران خان کا سیاست میں آنے کا کتال چانس ہے نیرہ نکال انہیں ایڈوائزری مل سکتی ہے وہ تو ہیں ایڈوائزر بس یہ یہاں تک ہوگا ایکٹیپ آرڈ نہیں ہوگا جیسے آگے چلتے ہیں آپ جیسے کہہ دیا اس کام طرح وہی ہے جب آپ آگے چلتے ہیں آصف صاحب نے جیسے کہا ہے کہ جی عمران خان وزیراعظم نہیں بن سکتے ٹھیک ہے نا وزیراعظم بنے بھی ہے وہ ان کی وجہ سے کہتے ہیں نا بعض دفعہ لوگ رحمت کا ثابت ہوتے ہیں آپ اپنا تفصیل پہ نہ جائیں مجھے آپ نہیں سر وہ نہیں گھر پہ باقی آپ اپنا جانب خوش نہ کریں کسی کو ہاں جی سر وہ سیاست میں آتی نظر نہیں آرہی لیکن ان کی سپورٹ اور لک دونے عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گی اور وہ ان کے مشورے سے بہتر لے کے چاہتے ہیں آصف بشرا عمران خان سیاست میں آئیں گی کے نہیں سر وہ تو نہیں آئیں گی لیکن ان کی جو خواہر مانیکہ صاحب سے بیٹی ہیں ان کی وہ پولٹکس میں آئیں گی اور آنے والے الیکشن میں وہ ایم این ایک لی کونٹیس یہ تو اخبار کی خبر ہے بریک کے بعد دوبارہ کھٹے ہوتے ہیں اور تب تک یہی ہو رہی ہے گھر ٹیک اپ ریک